بسم اللہ الرحمن الرحیم ست کرمی کا موسم تھا سرط کی تمازت بہت سیادہ تھی دوب کی شدہ سے میری جلد جلدی ہو محسوس ہو رہی تھی میرا گھرہ رنگ تب کے سرح ہو گیا تھا آج سکول میں اکیلی کی تھی میرا دونوں سوہلینوں نے چھٹھی کی تھی اور واپسی پہ بھی میں اکیلی تھی کیونکہ محلے کی کوئی بھی رڑکی ساتھ نہیں تھی میرا سکول گھر سے آدھے گھرڈے کی مسافت پہ تھا جب ہم تینوں سے لیاں گھٹھی جاتی نا تو بات تو بات تو ہمیں بھرکت گزرنے کا پتہ ہی نہ چلتا اور آج جب کہ میں اکیلی تھی یہ مسافت مجھے بہت دور محسوس ہو رہی تھی آب میں گھر کے پاس ہی پہنچنے والی تھی جب مجھے گلی کے نکڑ پہ وہی لڑکا اپنی جیسے ایک لفنگے دوست کے ساتھ کھڑا نظر آیا جسے کچھ دینوں سے میں وہاں کھڑا دیکھ رہی تھی وہ کچھ بولتا نہیں تھا بس گھٹیا نظروں سے دیکھتا رہتا آج جب میں اکیلی تھی مجھے اسے عجیب سا ڈر لگنے لگا جس کی وجہ یہ تھی کہ پوری اکیلی سنسان تھی کوئی بندہ بشر نظر نہیں آ رہا تھا جبکہ میں اس کے پاس سے گزری تو اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور ایک خط میرے ہاتھ میں دے دیا میں اس کی اس حرکت سے تو گبرائی کی تھی ساتھ کسی کے دیکھ لے جانے کا بھی ڈر تھا کہ کہ ان کو دیکھ نہ لے مجلسے گھر کے اندر بھاگی اور داخل ہو گئے اور وہ خط میرے ہاتھ میں تھا میں نے اسے چپکے سے اپنے بیگ میں ڈالیا تاکہ کوئی دیکھ نہ لے گھر میں آئی تو امی اور باجی پرامتے میں بٹھی تھی میں یہ دفعہ بدل کریں ان کے پاس آگئی اور کھانا کھانے کے بعد جب امی اور باجی اپنے کمرے میں آراندھ کرنے گئی تب میں نے اپنے کمرے میں آ کر وہ خط کھلا سب سے اوپر والی میری ستر پر ہی بھڑکتا ہوا شیئے لکھا ہاتا پھر اس کے بعد لکھا کہ پچھلے کئی دینوں سے صرف میرے لئے وہاں کھڑا ہوتا ہے اور پھر اپنی محبت کا اظہار کرنے کے بعد اس نے لکھا کہ میں اس خط کا جواب ضرورت ہوں خط پڑھنے کے بعد کتن دیتے تک میں حیران پریشان پیٹھی رہی یہ سچ تھا کہ میں بہت حسین تھی اور مجھے اپنے حسن پر ناز بھی بہت ہمیں جانتی تھی کہ جتنی میں حسین ہوں مجھے تو کوئی شہزادہ ہی بیا کے لے جائے گا لیکن پھر ایک حقیقت میری آنکھیں کھول دیتی کہ شہزادے گریبوں کی چوپڑیاں پر تھوڑی آتے ہیں اسی لئے تو میں پڑھ لے کے کچھ بنا جاتی تھی تاکہ اپنے پیروں پر کھڑی ہو سکو ہم دو بہنیں میرے ابو کی گاؤں میں واحد کپڑے کی دکان ہیں اور ساتھ ہی کچھ زمینیں جسے ہمارا گزر وصر اچھے ہی ہو جاتا تھا لیکن میرے خواب بہت اچھے تھے میں تو ہواوں میں اڑنا چاہتی تھی اور یہ نہیں جانتی تھی کہ جتنا اونچا اٹھتا ہے اتنی تیز اس زمین پر بھی آتا ہے میری باجی مجھ سے پانچ سال پڑی تھی اور گاؤں کے سکول سے میٹر کیا اس سے آگے وہ پڑھنا نہیں چاہتے تھی اور نہ ہی امی ابو نے اسرار کیا جبکہ میں اب دسویں کلاس میں تھی اور آگے شہر جا کے پڑھنا چاہتی تھی اور میری اس بات پہ کسی کو بھی اتراز نہیں تھا شہر ہمارے گاؤں سے درس کلومیٹر کے فاصلے پہ تھا اور ہمارے گاؤں سے وین آتی جاتی تھی جس میں لڑکیاں کالیج پڑھنے جاتی تھی ہمارے پیپل سونے والے تھے اور میں دل لگائے پڑھ رہی تھی جبکہ میری دوستوں کے بھی میری بہن کی طرح پڑھنے لکھنے کا کوئی شوق نہیں تھا اور نہ ہی وہ آگے پڑھنے کا خواب دیکھتی تھی یہی وجہ تھی تھی کہ وہ آئے دن سکول سے چھٹیاں کرتی اور مجھے اکثر اکیلے جانا پڑتا پھر اگلے دن جب ہم سکول سے واپس آ رہی تھی وہ لڑکا پھر نظر آیا اور اپنی ممول کی جگہ پر ہی کھڑا تھا آج اس نے میری دونوں سیلیوں کے مجودگی میں اس خط کے بارے میں باز پرس کی تو میں نے اسے غصے سے ڈانٹ دیو گا آہندہ ایسی حرکت کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا لیکن اس پہ تو جیسے کسی بات کا اثر ہی نہیں ہو رہا تھا وہ ڈائی سے وہی پر کھڑا رہا اور جب تک ہم نظروں سے اوجل نہ ہو جاتی دیکھتے ہی رہتا تھا اس دن بھی میں اکیلی تھی اور واپس آتے گھبرا رہی تھی آج بھی گرمی اروج پر تھی جب میں گھر کے قریب پہنچی تو مجھے دیکھ کل الٹ ہو گیا آج وہ کیلہ تھا میں نظر انداز کر کے گزرنے لگی تو اس نے آج بھی بنتمیزی کی حد بار کر دی میرا ہاتھ تھام لیا میرا دماغ بڑھ کھا اس سے پہلے کہ میں اسے چپاٹ رسید کر دی میرے دیور دیکھ کر وہ گھبرا گیا اور میرا ہاتھ چھوڑ گیا میں نے اسے خوب کھڑی کھڑی سنائی مجھے لگا یہ سبق اس کے لیے کافی ہوگا اور وہ اس کے بعد مجھ سے بات کرنے کی کوشش بھی نہیں کرے گا لیکن یہ میری خام خیالی تھی وہ اتنا ٹنٹ تھا اگلے دن وہاں پھر موجود تو مجھے دیکھ کے ایسے مسکرات آرہا تھا جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو یہ میری برداشت کی انتہا تھی گھر آنے کے بعد میں نے سب کچھ امی کو بتا دیا پھر جب ابو شان کو گھر آئے تو امی نے انہیں بتایا کہ اس کے راستے میں ایک لڑکا کھڑا ہوتا ہے ابو نے کہہ اس معاملے کو اب وہ خود ہی دیکھ لیں گے اگلے دن جب ہم آئیں تو اس نے پھر مجھے خات دینے کی کوشش کی اتران میرے ابو بھی وہاں پہنچ گئے اور اس کی ایسی شترول کی کہ اس کے بعد برڑکا مجھے کبھی کہیں نظر نہیں آیا اس واقعے کے بعد میرے ماں باپ مجھ پر پہلے سے زیادہ اعتماد کرنے لگے جس کی مجھے بے حد خوشی تھی پوچھ دن بعد میرے میٹرک کی پیپر ہو گئے تو میں نے گھر پر فارغ رہنے کی بجائے سلائیس سیکھنے کو ترجیح دی تاکہ اپنی مرضی سے اپنے کپڑے سلائی کرسوں کو ہمارے گاؤں میں ایک درزن تھی جو صبح سلائیس کرتی اور شام کو لوگوں کے کپڑے سلائی کرتی اس کے پاس بہت ساری لڑکیاں پہلے سے سلائیس سیکھنے جاتی تھی اور کچھ وقت بعد اپنے کامیں مہار ہو جاتی اس کے شوہر کی بھی گھر پر ہی دکان تھی وہ بھی کپڑے سلائی کرتا تھا میری میرا بھی وہاں داخلہ کروا دیا اب میں صبح باجی کے ساتھ گھر کے کام ختم کرتی اور پھر سلائی سیکھنے چلے جاتی اتوار کام میں چھٹی ہوتے اور مجھے وہاں جاتے ہوئے دو مہینے ہو گئے تھے مجھے بہت اچھی سلائی آگی تھی ایک تو میں ذہین بھی بہت تھی اس لیے مجھے ڈیزائنگ آسانی سے بنانی آتی تھی ان دنوں میرے خاندان میں ایک شادی تھی میں نے اس کے لیے جو فراک بنائی تھی اس کا ڈیزائن مجھے سمجھ نہیں آرہا تھا اور وہ مجھے پسند بھی بہت تھا بھئی ڈیزائن بنانا چاہتی تھی اگلے دن اتوار تھا اور سلائی سے ہمیں چھٹی تھی جبکہ فنکشن سوار کو تھا وہ یہ ڈریس مجھے اسی دن تو پہننا تھا میرے پاس پہننے کو کپڑے تو بہت تھے لیکن میرا دن نا جانے کیوں اسے ڈریس میں اٹک کیا تھا میں نے سلائی والی باجی سے بات کی تو وہ راضی ہوگی کہ ڈریس بڑھانے میں وہ میری بدد کرے گی پھر اگلے دن میں ان کے پاس چلے گی انہوں نے مجھے بہت اچھے سے سمجھایا انہیں کسی ضروری کام سے کہیں جانا تھا اور مجھے ایک گھنٹے کا وہ کہہ کے چلے گی میرا بھی کام بس ختم ہی ہونے والا تھا میں جلدی سے اپنا کام ختم کرنے لگی کہ اچانے سے مجھے کسی کی نظروں کی دبش کا احساس ہوئی میں نے نظروں اٹھا کے اوپر دیکھا تو سامنے باجی کے شہر کھڑے تھے مجھے عجیب سی نظروں سے گو رہے تھے ان کی آنکھوں میں عجیب سی چمک گئی اور حوث دیکھا میں تو پکھلا گی میں نے اپنا بٹا دروس کیا جو کہ سلائی کرتے ہوئے ایک سائٹ پر ڈھلک رہا تھا سامنے دیکھا تو وہ ابھی تک اسی پوزیشن میں کھڑا تھا میں کام آلموس ختم کر چکی تھی باقی جو رہ گیا وہ گھر جا گئے کرنے کا ارادہ تھا میں اٹھی اور اتنے میں وہ تیزی سے اندر آکے دروازہ بند کر کے میرے طرف بڑھا میرے لیے صورتحال کسی آفزے کم نہیں تھا میں نے اردگرد دیکھا شاید کوئی چیز مل جائے اپنی حفاظت کے لیے لیکن کبرے میں کچھ ایسا تھا ہی نہیں جس سے میں اپنا بجاؤ کا سکتی اتنے وہ بلکل میرے پاس آگا اس کے موز سے بدبو آ رہے تھے جو تو الٹی آگئے میں پیچھے ہوتے ہوئے دیوار کے ساتھ لگی اور تمام حمد کر کے اسے پیچھے دکھر رہتے ہوئے باہر نکلی تو اس نے خباسوں سے ہستے ہوئے میرا بازو پک لیا اور اپنی سمت کھینٹیا میں اسے اپنی عزت کی بھیک مانگ لے لگ مگر اس خبیص پہ تو کسی بات کا کوئی اثر ہی نہیں ہو رہا تو وہ خادثیں بڑھ گیا تھا میں دلی دل میں اپنے رب کو پکانے لگی اچانک دروازے پہ زور دادستہ ہوئی یہ آواز یہاں مجھے نئی زندگی کی امید لگی اس درندے انمار انسان کا رنگ بھی وہاں فک ہو گیا وہ بہت بری طرح کفرہ آ گیا میں نے با کے دروازہ کھلا باہر میری سلائی والی باجی کھڑی تھی مجھے اس حال میں دیکھ کر وہ دھنگ رہ گی میرے باز بکھرے ہوئے تھے دبٹہ کمرے کے پیچھ میں پڑا جو کہ اپنی کہانی آپ سنا رہا تھا میرے پیچھے بڑی چار رپائی کے پاس اس کے شور کھڑے تھے اور دروازے کے پاس میں کھڑی تھی میں اپنا دبٹہ اٹھا کر بینہ کچھ کہے اپنے گھار آگئی میں نہیں جانتی تھی کہ میرے آنے کے بعد مہاں کیا ہوا گھار آ کر میں اپنے کمرے میں لیٹ کی کافی دیر بعد باجی میرے کمرے میں آئی میں جو کہ سردر کا بہانہ کر کے کمرے میں لیٹ کی تھی اس لئے وہ بھی میرے بارے میں پوچھتے ہوئے میرے کمرے میں آگئی میری باجی ان کے لیے چاہے بنا رہی تھی جبکہ امی کھانا بنانے میں مصروف تھی میں نے گھر میں ابھی کسی سے بھی اس بارے میں کوئی ذکر نہیں کیا تھا اور سچی بات تو یہ تھی کہ میں اس وقت کسی کا سامنہ نہیں کر سکتی تھی میرے پاس آ کر انہوں نے میرے آگے ہاں جوڑ دیا اور میری منتیں کرنے لگی کہ میں کسی سے بھی اس بات کا ذکر نہ کروں میں بیسے بھی خود میں اتنی حمد جمع نہیں کر پا رہی تھی کہ کسی کو یہ بات بتا ہوں اگر بتا دی تو شاید میں بھی قصور ہوا ٹھہری جاتی اور نہ جانے میرا کیا کوئی یقین کرتا بھی یا الٹا بدناف کر دیتا اس لیے میں نے یہ مناسب نہیں سمجھا خاموشی رہی اور جو ہوا اسے بھول گئے لیکن اس کے بعد میں پھر ان کے گھر کا بھی نہیں کیا امی نے جب پوچھا کیا ہوا تو ان کے گھر کیوں نہیں جا رہی میں نے کہا میں صلائل سیکھ چکی ہیں اب میرا دی نہیں چاہتا انہوں نے بھی زیادہ اثرار نہیں کیا کوئی دن بعد میرا result آگا اور میں نے بہت اچھے marks لیا میرے result سے میرے گھر والے بہت خوش دیا اور مجھے بہت آسانی سے college میں admission مل گیا میں نے FAC pre-engineer میں داخل لیا میری پڑھائی بہت اچھی جاری تھی مجھے پڑھنے میں بہت مزا رہا تھا یہ میرا ایسا خواب تھا جو میں جاگتی آنکھوں سے دیکھتی اور آپ اسے پورا ہوتا ہوئے میں دیکھ رہی تھی میں جس college میں پڑھتی وہ private تھا جہاں پڑھائی بہت اچھی ہوتی اور پڑھائی کے معاملے میں teachers بہت سکتی کرتی میری باقی study تو ٹھیک ہی جاری تھی لیکن chemistry میں مجھے دھڑا مسئلہ تھا اور میں یہ چاہ رہی تھی کوئی اچھی سی academy جوائن کر لی کیونکہ مجھے اپنی chemistry کے teacher کے سمجھ نہیں آتی تھی لیکن میرا یہ مسئلہ اگر academy جاتی تو میں گھر واپس کیسے جاتی کیونکہ ہماری بین کا تو ٹائم بلکل college والا ہی تھا کوئی دن بعد میرا یہ مسئلہ خود ہی حال ہو گیا ایسے کہ ہماری chemistry کی teacher ہی چلی گی اور ان کی جگہ پر ایک سار آئے سر کی personality نہیں خاص نہیں تھی لیکن ان کی آواز بہت خوبصور تھی اوپر سے ان کا پڑھانے کا انداز ایسا تھا جو سیدھا دل پر جا کے دستک دیتا محسوس ہوتا ان کے چہرے پر ایک سائٹ پر داگ تھا اور کافی ایجر تھے بہت سی رڑکن کے آواز کی دیوانی تھی وہ صور بھی تھے ان کا لیا دیا مقصر سا انداز مجھے بہت پسند تھا آج کل کے مردوں کی طرح چھوڑے نہیں تھے وہ نہ ہی نظر باز تھے کچھ دل تک ہمارے پیپرس راٹ ہونے والے تھے میری بہت اچھی تیاری تھی پیپرس کے بعد ہمیں چھوٹیاں ہو گئی اور یہ چھوٹیاں میں نے گھر پہ گزارنے کا فیصلہ کیا میں جب گھر پہ تھی اور پڑھائی سے اس وقت سری تھی تو میں نے باجی کو بہت سے دیکھا وہ مجھے بہت بدلی بدلی سے محسوس ہو رہی تھی شاید میں نے پہلے غور نکیان پر کیونکہ میں اپنی پڑھائی میں بہت مصروف تھی ان کی روٹین میں مجھے کھٹکنے پر مجبور کیا تھی وہ اپنے موبائل پر بہت زیادہ وقت گزارنے لگی ہر وقت کال میسیج کر دی رہتی اور ساتھ اندیمی دیمی مسکرہ رہتی اس بات نے مجھے ایک کھٹکنے پر مجبور کر دیا میں نے پکہ رادہ کر لیا کہ خوج لگا کے رہوں گی کہ معاملہ کے اسی رات میں نے اپنی باجی کے ساتھ سونے کا رادہ کیا جب انہوں نے کہا کہ ہم ہی آپ کے ساتھ سونگی تو وہ بھی چونگی ان کے چونگنے میں میں نے بہانہ کی کہ مجھے ڈال لگ رہا آج اتنے دن سے پیپلز میں بیزی تھی تو آپ سے بات نہیں ہو پائی رات کو آپ سے بات کروں گی پہلے تو انہوں نے ڈال مطول سے کام لیا پھر میرا ارادہ دیکھ کے خاموش ہو گی رات کو میں ان کے پاس باتیں کرتی رہی وہ ہوں خامے جواب دیتی رہی صاف لگ رہا تھا وہ میرے بعد تو میں نہیں چاہ رہی تھی کہ تاکہ میں ان کے پاس سوں پھر کوئی در بعد میں نے سونے کا ناٹہ کیا جب کافی دیر گزری تو باجی نے مجھے بلایا مگر میں سوتی بنی مجھے سوتا سمجھ کر انہوں نے اپنا موبائل اٹھایا میسیج کرنے لگی جب سب گھار والے سو گئے تو وہ موبائل اٹھا کے چھت پہ چلے گی تھوڑی دیر بعد میں بھی تو بے پاؤں میں اس کے پیچھے چل پڑی وہ تو جیسے سارے جہاں سے بے خبر ہو کے نہ جانے کس کے ساتھ باتوں میں مصروف تھی میں نے ان کے کندوں پہ ہاتھ رکے تو وہ ایک دم سے ڈھر گئی اور حراسانہ ضرورتوں میں دیکھنے لگی جیسے ان کے چوری پکڑی گئی میں نے کچھ نہیں کہا خموشی سے پلٹ آئی مجھے سخت نیند آ رہی تھے اور اس وقت میں سو گئی صبح اٹھ کے میں نے باجی سے اس بارے میں باز پرست کی پہلے انہوں نے ٹاپ ڈول سے کام لیا پھر آخر انہوں نے مجھے بتا دیا کہ وہ کسی کو پسند کر دیا اور اس سے شادی کرنا چاہتی ہے میں ان کی باز سن کے حیران رہی وہ تو مجھ سے بھی زیادہ ٹرپوک ہیں اور اب بھی ابو سے چھپکے یہ کام کیسے کر سکتی ہے میں نے باجی سے کہا اگر وہ آپ کے ساتھ مقلعہ سایا ہے تو انہیں بولیں کہ آپ کے لئے رشتہ بھیجیں اور آپ سے شادی کر لیں لیکن اگر وہ ٹاال مڈول سے کام لے رہا ہے تو سمجھ جائیں کہ وہ ایک فیڈی قسم کا انسان ہے میری باز سن کے باجی آپ دیتا ہوگی روتے ہیں بولی کہ اس نے رشتہ بھیجا تھا لیکن اب بھون ہنکار کر دیا کیونکہ وہ ہماری براد جی کا نمیہ ہے سن کر چھپ ہوگی باجی کی سلی دی کہ اگر وہ آپ کے حق میں بہتر ہوا تو ضرور آپ کو ملے گا انہی دنوں میرا کالج بھی سٹارٹ ہو گیا اور میں یہ چانتی تھی کہ سارا حسن ہی ہمیں پڑھایا اور جب تمشتری کی کلاس میں سارا حسن کو دیکھا تو مجھے بہت خوشی ہے ایسا لگا جیسے میری کوئی بچھلی چیز مجھے مل کی ہو میں اپنے اصحصح سے خود بھی انجانتی ہوں جنہوں مجھ پہ یہ انکشاف دل میں سر کو پسند کرنے لگی وہ بھی باقی لوگوں کیونکہ مجھے زیادہ اہمیت دیتے تھے ان کا دیکھنے کا انتاظر دل میں خوب جانے والی آواز میری جان لینے کے لیے کافی تھی میں ان کو اتنا پسند کرنے لگی کہ اپنے احساسات سے خود ڈرنے لگی ان کی نظریں بھی مجھے کچھ کہتی ہوئی محسوس ہوتی تھی لیکن کچھ بولتی ہوئی راز کاشکار کرتی تھی میں جب ہی ان کی آنکھوں میں دیکھتی یہ اپنے اندر ڈوبتی ہوئی محسوس کرتی انہیں دنوں باجی کے لیے ایک بہت ہی اچھی جگہ سے رشتہ ہے وہ لوگ بہت امیر و خاندانی رکھ 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 خواہول دی تھے وہ بہت پیاسے باجی کا ہاتھ مانگ رہے تھے میری امی نے اور ابو نے رسمی طور پر چھان بیٹ کرانے کا وقت علیہ اور کچھ دن بعد باجی کا رشتہ کر دیا یہ دنوں باجی بہت خموش رہنے لگی میں چونکہ ان کے دل کی حالت جانتی اس لئے ان سے احمدردی ہوگی مجھے دوسری طرف سارا حسن کے بدلے ہوئے انداز بھی پریشان کر رہے تھے اب نہ تو وہ مجھے مخاطب کرتے اور نہ ہی مجھے دیکھتے یہ صورتحال میرے لیے کافی تکلیز دیتی انہیں دنوں میرے گھر میں شادی کی تیاری ہونا لگی باجی کے سسرال والوں کو شادی کی جلدی تھی اس لئے میری امی ابو نے اہمیت زیادہ انتظار کروانا مناسب بھی نہ سمجھا اور شادی کی تاریخ دے تھی میں نے بھی شادی سے دو ہفتے پہلے ہی کافی سے چھٹیا نہیں اور صاحب بھول بال کے شادی کی تیاریوں میں مصروف ہوگی امی کے ساتھ شاپنگ بھی کرتی ہے اور گھر واپس آ کر گھر کے کام بھی کرتی باجی تو جیسے بلکو خموش ہوکے رہ گی نہیں نہ بولتی نہ ہستی بلکو گوبصو سی ہوکے رہ گی تھی میں نے دیکھ کر بہت پریشان ہوتی اور ساتھ ان کے بہت سی خوشیوں کے لئے دعا بھی کرتی آخر شادی کا دین بھی آن پوچھا اور صبح جب میں ان کو اٹھانے ان کے کمرے میں گئی تو وہ اپنی کمرے میں نہیں تھی بلکہ ایک خط تھا جب ابا نے بغیر پڑے ہی پھار دیا ہمارے ساتھ پر تو جیسے آسمانی گر پڑا اب کیا ہوگا یہ سوال سارو اٹھائے ہمارے سامنے تن کے کھڑا تھا پورا گر میں مانوں سے براہا تھا کیا کچھ نہیں تھا جو ہمیں نظر نہیں آنا تھا آگے کیا کیا جائے امی نے یہ کہا کہ تم شادی کہلو ہم تمہیں صبح ہوتے ہی لے آئیں گے میں نے حیران نظروں سے انہیں دیکھا مرتی کیا نہ کرتی مجھے یہ کربانی دینی پڑی میں رکست ہو کے زیور سے لطپت اشان در حویلی میں آگی ان سب گار والے بھی باجی کے بجاہ مجھے دیکھیں ہی حیران رہ گی جو بھی عورت مجھے دیکھنے آتی یہی کہتی خدا ایسی قسمت کسی کی نہ کرے جب شوہر کمرے میں داکھ روا تو سب مبارک بات دیتی ہوئی چلے گی میں نے نظر اٹھا کے دیکھا تو روح کام کی وہ کوئی اور نہیں سر حسن تھے جہاں میں ہی نے دیکھا حیران رہ گی وہ بھی مجھے دیکھ کے شاپ ٹریک ہے تم سے میری شادی ہوئی ہے وہ اس قدر خوش لگ رہے تھے جیسے انہیں دو جہان کی دولت مل گئی ہو میں نے تمہیں پہلی بار دیکھا تو دل نفاش کی کہ کاش تم میری دلھن بنو مگر پھر میں نے اپنے دل کو ڈانٹ دیا اتنی کام عمر حسین لڑکی مجھے کیسے مل سکتی ہے انہیں کی باتیں سن کے میں خود کو دنیا کی خوش قسمت ترین لڑکی سمری تھی پھر میں نے انہیں ساری بات بتائی کہ کیسے ان کی دلھن بنی میری بات سن کے وہ بھی پریشان ہو گئی انہوں نے بھی مجھ سے وعدہ کیا کہ وہ باجی کو دونے میں میری ہر مدد ضرور کریں گے میں نے جانتی تھی کہ انہوں نے اپنے گھر والوں سے کیا بات کی انہوں نے بھی مجھ سے وعدہ کے بارے میں کوئی سوال نہیں کیا ان کے گھر والوں میں ان کی امی ابو تھے ان کا کوئی اور بہن بائی نہیں تھا وہ مجھے اپنی بیٹی کی طرح سمجھتے اور مجھ سے بہت پیار کرتے میں نے کوئی دن تک کالج آنا بھی شروع کر دیا اور اب میں نئی بجیوں کے ساتھ کالج میں جاتی میں تی خوش تھی کہ ہر کوئی مجھے رشک سے دیکھتا میرے ایف ایسی کے پیپرز ہونے والے تھے میرے ہسپن میرے ساتھ بہت کاؤپریٹی تھے وہ میری ہر ہیلپ کرتے پیپر میں مجھے کھانے پینے کا کوئی کسی قسم کا خوش نہیں تھا میں چاہتی تھی میرے بہت اچھے مارکس آئیں خدا قدا کر کے میرے پیپرز مکمل اور میرے ساتھ گار والوں نے بھی سکھ کا سانس لیا ان دنوں میں اپنی امی کے گھر آئی تھی اس دن میرا شاپنگ کا ارادہ تھا امی کی طبیعت خراب تھی اس لیے میں ڈرائیور کے ساتھ اکیلے مارکس میں آئی میں نے اپنی پسند کی وہ ہر چیز لی جو کبھی صرف دیکھ کر چھوڑ دیا کر دی میں بہت خوش ہوسی شاپنگ کے لیے واپس آ رہی تھی جب مجھے روڑ پر باجی نظر آئے ایک پل کو مجھے لگا وہ باجی کا چہرہ ہے میں اپنا شک دور کرنے کے لیے اپنا سمان گاڑی میں رہ کر اس اور میں ترہ پلٹی میرا شک یقین میں بدل گیا وہ کوئی اور نہیں تھی میری باجی تھی مگر وہ جس حال میں تھی وہ بہت تکلیف دیتا انہوں نے بھی مجھے دیکھتیا مجھے دیکھ کر ان کے آنکھوں میں آنسو آئے اور وہ مجھے دیکھ کے پلٹ کی وہ میرا سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی میں نے بھا کر ان کا ہاتھ پکڑا اور انہیں گھلے لگا لیا میری ہمیشہ سے ہی صاف سی رہنے والی باجی اس وقت مٹی سے ملی پڑی ہوئی تھی ان کا الباس پھٹا ہوا تھا میں نے انہیں بہت مشکل سے گھڑی میں پٹھا اور گھر چلنے کے لیے راضی کیا وہ پورا راستہ رہتی تھی اور سب کا سامنا کرنے سے قدرار ہی تھی گھر آنے کے بعد میں نے انہیں اپنے کمرے میں لے گئی اور انہیں اپنا نیا سور پہنے کے لیے دیا اس طرح میں اپنی امی کو دیکھ کے آئی وہ اپنے کمرے میں سور رہی تھی باجی کے لیے ایوینے چاہے بنائیں ساتھ میں کچھ رفریشمنٹ بھی دیا انہوں نے اس طرح ان کو ختم کیا جیسے کب کی بھوکیاں یہ دیکھے میرا دل دکھ سے پار گیا پھر میں نے پوچھا کہ آپ کہاں چلے گی تھی انہوں نے جو کھانی سنائی وہ کچھ ہی ہوتی صادق نے میرا نمبر ایزی لوڈ سے لیا تھا اس نے جب مجھے دیکھا تو دیکھتے ہی آشک ہو گیا تھا میں ابھی اسے پسند کرنے لگی اور دن و دن بعد پسندیدگی سے محبت میں بدلنے لگی رفتہ رفتہ میں اس کے محبت کے جار میں پھستی ہی چلی جاری تھی وہ مجھے اس کے علاوہ کچھ نظر نہ آتا ساری دنیا سے اس کی آنکھوں سے دیکھتی اور اس کے کانوں سے سنتی اس کے محبت کا بوت میرے سر چڑھ ناچ رہا تھا جب اس کے رشتے سے امیابو نے انکار کیا تو وہ مجھے اپنے دشمن لگنے لگے تھے اور وہ مجھے اپنے ماں باپ کے خلاف اور گلاتا رہا میں ان کی پاتوں میں آکے اپنے ماں باپ سے مغاوت کر گی جبکہ اس کی وجہ سے یہ چار دواری پار کر کے گی اور اسے نکاکہ بولا تو وہ مکروح ہسی ہسنے لگا کون سن کہا کیا سن کہا میں نے تو یہ سب تمہارے باپ سے بتا جنے کیا تھا اس نے میری پھوپو کو بدرام کیا تمہارے باپ کی وجہ سے میری پھوپو نے خود کشی کر لی اور اب تمہارا باپ بھی جیتے جی مر جائے گا میرے لیے یہ انکشاف کسی موت کے پروانے سے کام نہیں تھا جس کے لیے میں نے سب کو چھوڑا آج اس نے مجھے رسوہ کر دیا میں زندہ لاش کی مانت زمین پر پڑی تھی وہ مجھے اپنی عزت کہتا تھا اب مجھے بیچنے کے لیے میرا سودہ کر رہا تھا بہت مشکل سے وہاں سے اپنی عزت بچا کر میں وہاں سے باغی اب تک باغ رہی ہوں میں لوگوں کے گھروں میں کام کرتی ہوں اور دو وقت کی روٹی کھاتی ہوں میں جس گھر میں کام کر رہی تھی اس کے مالک نے میری عزت پہ ہار ڈالا نئے اسے اپنی عزت بچاتے ہوئے باغ گئی تھی اور اب یہ سوچ رہی تھی کہ کہاں جاؤ اور تم مجھے مل کے ان کی آب ایتی سن کر میری آنکھوں میں آنسو تیار رہتے میں نے انہیں گلے لگا کر پھوٹ پھوٹ کر روتی رہی میں نے اپنے کمرے میں رکھنے کو بلا اور شام کو جب ابو آئے تو میری حسمن بھی آگئے انہیں نے بھی میں نکال کر کے بلا لیا اور انہیں ساری بات بتا دی رات کو کھانا کھانے کے بعد میں نے ابو کو ساری بات بتا دی ان کے سامنے رکھ دی اس بات کے بعد باجی کو میں نے اپنے ساتھ لیا اور اپنے گھر آگئے میری بات سن کر وہ دونوں آپ دیتا ہوگئے ابو کی حالت زیادہ قابل ارحم تھی انہیں ونا یاد آ رہا تھا جو انہوں نے ایک مسلم کے ساتھ کیا انہیں یہ بات رولا رہی تھی کہ ان کی بیٹی کے ساتھ پیش آیا وہ جتنا روتے پشتاتے کم تھا ان کی حالت اکھنے کے بعد باجی کو میں باہر لیا انہیں دیکھ کر امی ابو اپنی جذبات پر قابل نہیں رکھ پائے اور انہوں نے گھلے لگا کر رو پڑے میرے ابو روتے ہوئے بار بار یہی کہہ رہے تھے کہ دنیا مقافت عمل ہے آج جو کسی کے ساتھ کرے گا کل تمہیں بھی وہ بھوکتنا ہی بڑھے گا مقافت عمل ہے مقافت عمل ہے